بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ٹائم میں مکہ میں ہوں کیونکہ کرفیو کی وجہ سے جب یہ نیوز آئی تھی کہ مکہ مدینہ اور ریاض ان تین شہروں میں آنا جانا منا کر رہی ہیں تو پھر اسی دن ہی ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم مکہ چلے آتے ہیں کیونکہ امی کے ساتھ پھر میں مکہ آگئی تو مجھے کافی ریلیکس فیل ہوا کیونکہ ریاض میں اگر میں رہ جاتی تو تین بچوں کے ساتھ مجھے کافی مشکل ہوتی سارے کام کو سنبھالنا سب کچھ کرنا تو اس وجہ سے میں نے بہتر ہی سمجھا کہ میں امی کے ساتھ مکہ آ جاتی ہوں اور بائی روڈ سفر کیا تھا کیونکہ بائی ائر تو آئی نہیں سکتے تھے تو خیر الحمدللہ کافی اچھا سفر گزر گیا تھا میرا اس ٹائم میں بنانے لگی ہوں یہ سونف والا پانی یہ بہت 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 اچھا ہوتا ہے اگر یہ پانی آپ آفٹر ڈیلیوری لیں تو اسے آپ کا لٹکا وہ پیٹنا کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ پانی آپ کے میٹابولیزم کو بھی ایکٹیو کرتا ہے جسم کی فالتو جربی نے اسے کافی حد تک پیگل جاتی ہے اور سٹیچز وغیرہ کو بھی بہت ہی اچھے سے ہیل کرتا ہے لیکن یہ پانی ایک دن میں ہی ختم کرنا ہوتا ہے کیونکہ نیکسٹ ہے یہ پانی بادی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں اتنا ہی بناتی ہوں جتنا مجھ سے ختم ہو ویسے تو زیادہ پینا چاہیے لیکن میں صرف دو سے تین کپ یا دو سے تین گلاس کے قریب ہی بناتی ہوں تاکہ یہ ایک دن میں ہی ختم ہو جائے کیونکہ تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ نہ کروا ہوتا ہے اور سٹارٹنگ میں پینا اچھا بھی نہیں لگتا ہے تو اس وجہ سے پھر میں اتنا ہی بناتی ہوں جتنا کہ میں ایک دن میں ختم کر پاؤں تو یہاں پر میں نے تقریباً تین گلاس کے قریب یہ پانی بنایا ہے اس میں آپ اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اجوائن کا ٹیسٹ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو امی میرے کھانے میں ڈال دیتی ہیں یخنی میں ڈال دیتی ہیں یا کیمہ وغیرہ میرے لیے بناتی ہیں تو اس میں وہ چیزیں ایڈ کر دیتی ہیں جو کہ میں اس پانی میں نہیں پیتی ہوں اور اس پانی کو نی نیم گرم لینا ہوتا ہے لیکن نیم گرم میں نہیں لیتی ہوں مجھے اسی طرح لینا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی اس کو میں نیم گرم جس طرح ابھی نیم گرم ہے تو ابھی میں اسے پی لوں گی لیکن بہت زیادہ مجھ سے نہیں پیا جاتا ہے لیکن اس طرح پی لیتی ہوں تو اس وجہ سے پھر میں اس طرح کی بوٹن میں ایڈ کر کے رکھ دیتی ہوں اور اگر یہ بہت زیادہ کڑوا لگے تو اس میں پھر میں تھوڑا سا نورمل پانی بھی ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ آج ج جب میں نے اسے بنایا تھا تیار کیا تھا تو امی مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ کافی تیز تم نے بنا دیا ہے کافی اس کا تھوڑا سا کڑوا ٹیسٹ ہوگا اور پھر ویسے بھی سی سیکشن کے بعد آپ کو کچھا پانی نہیں پینا ہوتا ہے بوئل کر کے ہی پینا ہوتا ہے یا تو کہوہ وغیرہ لینا ہوتا ہے جس سے آپ کے سٹیچز نہ بہت جلدی سے ہیل ہوں اور امی مجھے ویسے بھی نورملی بھی پانی بہت زیادہ نہیں پینے دیتی ہیں چاہے یہ سون فلا ہے یہ چاہے نورمل ہے وہ ایک گلاس بھر کر مجھے پانی نہیں پینے دیتی ہیں منہ کرتی ہیں کم پانی پینے دیتی ہیں وہ کہہ دی ہیں کہ اس سے پیٹ نہ لٹک جاتا ہے پیٹ نکل آتا ہے تو اب مجھے اس چیز کا نہیں پتا کہ اس سے واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں لیکن میں اپنے ہر سی سیکشن کے بعد اس طرح ہی فولو کرتی ہوں تو کافی بہتر ہو جاتا ہے کافی بہتر اور میں کوشش کرتی ہوں کہ واک زیادہ سے زیادہ کروں سٹارٹنگ کے تھرڈ ڈے کے بعد ہی میں گھر میں ہی آہستہ آہستہ واک کر سٹارٹ کر دیتی ہوں گھر کی جو بھی چیزیں اوپر رکھی بھی ہوں اگر وہ جگہ سے ہیلی بھی ہوں تو میں ان کو سیٹ کرتی رہتی ہوں نیچے نہیں جھکتی زیادہ وزنی چیز بھی نہیں اٹھاتی ہوں لیکن اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہوں چلتی پھرتی رہتی ہوں اور آپ بھی اسی طرح ہنگ کیا کریں سی سیکشن کے بعد چلتا پھرتا رہا کریں جسے آپ کی بوڈی نا ہیٹ اپ رہتی ہے اور بلڈ بھی ہیٹ اپ رہتا ہے کیونکہ اسی سے آپ کے سٹیچ سٹیچیز وغیرہ بہت جلدی ہیل ہوتے ہیں ادر وائز لیٹے رہنے سے سٹیچیز وغیرہ بہت جلدی اچھے نہیں ہوتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے امی وغیرہ بھی پاکستان گیا ہوئے تھے وہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی آئی ہیں تو پاکستان کے سنیکس وغیرہ یہاں پر رکھے ہیں اور سی سیکشن کے بعد ڈیلیوری کے بعد مجھے بہت زیادہ دل کرتا ہے میں میٹھا کاؤں تو ابھی میں کچن میں آئی تھی کچھ میٹھا تلاش کرنے کے چکر میں تو خیر یہاں پر مجھے میٹھا مل بھی گیا تھا ڈیلیوری سے پہلے مجھے کبھی اس طرح کی کریونگ بہت زیادہ نہیں ہوئی کبھی کبھی ہو جاتی تھی کہ ہاں میٹھا کھا لیتے ہیں لیکن مجھے کبھی اس طرح فیل نہیں ہوتا تھا کہ صرف میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے یا صرف نمکین کھانے کا دل کر رہا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہاں آج یہ چیز کھانے کا دل کر رہا ہے آج میٹھائی وغیرہ اس طرح کھانے کا دل کرتا تھا لیکن اب آج کلنا بہت زیادہ میرا دل کا رہا کہ میں میٹھا کھاؤں اور یہاں پر میں دکھانے لگی تھی اپنی مہندی جو کہ آج ہی میں نے لگائی تھی آج رات کو میں نے لگائی تھی اور ابھی صبح کا وقت کیوں نیچے گرائی ہے وہی میں دکھانے کی کوشش کری تھی نیچے نہ گراؤ اب خالہ کو صاف کرنا پڑے گا نیچے نہیں گراؤ کرفیو کے وجہ سے تین بجے سے سب گھر پہ ہی ہوتے ہیں تو آج کل سنیکس وغیرہ بن رہے ہیں شام کے ٹائم پہ روز کوئی نہ کوئی سنیک ضرور بنتا ہے چائے کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ تو آج ہم نے بنایا تھا یہ خلیہ تنیل جسے ہنی کوم بریڈ بھی کہتے ہیں اس کی ریسپی میرے چینل پر پہلے سے بھی ہے اور میرے چھوٹے بھائی نے مل کر بنائے تھے اور ساتھ ہم نے رکھ دی ہے چائے کیچن کی لائٹ اس ٹائم پہ بہت زیادہ لائٹ تھی اور فوی بھی تھی کیونکہ ایک ہی لائٹ اون تھی اور یہاں پر یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر میں شوگر سیرپ ایڈ کر رہی ہوں یہ پہلے تو ڈرائی ہوتے ہیں اس کو آپ ایسے کھا سکتے ہیں جو شوگر فری کھانا چاہیں تو وہ یہ شوگر سیرپ نہ ایڈ کریں کیونکہ اس میں پہلے سے شوگر ایڈ ہوتی ہے جو یہ بالز بنے ہوئے ان میں تھوڑی سی شوگر پہلے سے ایڈ ہوتی ہے جیسے طرح سے بریڈ وغیرہ نورملی میں اس میں ایڈ ہوتی ہے تو اس کو آپ شوگر سیرپ بھی لے سکتے ہیں چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اور یہاں پر چائے بھی ہماری ہو گئی تھی ریڈی نیکس ٹیم مورننگ کا وقت ہے اور ابھی میں مورننگ میں لینے لگی ہوں کہوہ اور اس کے ساتھ میں نے بنا لیا ہے ٹوست نورملی میں کہوہ لیتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں ایگ لے لیتی ہوں تو آج بھی پھر میں نے بریڈ لے لی تھی بریڈ کے ساتھ ٹوست بنایا تو ظاہر ہے اس میں بھی ایگ ہے تو نورملی میرا ناشتہ یہی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کہوہ نہیں ہوگا تو پھر چائے ہو جائے گی اور لنچ میں میں لیتی ہوں یخنی مٹن کی یخنی مجھے کافی زیادہ پسند ہے چکن کی بھی میں لے لیتی ہوں چکن کی بھی پسند ہے لیکن زیادہ تر مجھے مٹن کی یخنی پسند آتی ہے اور امی میرے لیے زیادہ تر مٹن کی یخنی ہی بناتی ہے اور سٹارٹنگ کے ٹوئنٹی ڈیس تو میں یخنی ایسی ہی پیتی ہوں روٹی کے ساتھ مجھے کھانا زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ روٹی نہ بہت سوفٹ ہو جاتی ہے تو وہ مجھے سوفٹ سوفٹ روٹی نہیں پسند آتی ہے تو اس وقت سے میں تھوڑا سا چھوٹا سا پیس لیتی ہوں روٹی کا اور یخنی زیادہ لیتی ہوں اور مٹن بھی زیادہ ہی لیتی ہوں اور امی لوگ بھی نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے ہیں اور نیکس ڈی شام کو ہم بنا رہے تھے پف پیسٹریز جو کہ نہیں پھر ہم نے چکن کباب بنا لیے تھے اور ان کو بند میں رکھ کرنا پھر اس کے ساتھ انجوائے کیا تھا کیونکہ پف پیسٹریز ہماری اس وقت سے نہیں بنی تھی کہ پف پیسٹریز کا جو بیٹر تھا جو آپ کے ڈو تھا وہ خراب ہو گیا تھا اور آج کل میں سنیکس بھی تھوڑے بہت لے رہی ہوں لیکن سنیکس میں بہت زیادہ اویلی نہیں لے رہی ہوں جو بیکنگ کی چیزیں ہیں وہ میں پھر بھی لے لیتی ہوں لیکن اویلی وغیرہ فرائی کیوی چیزیں وہ میں بلکل بھی نہیں لے رہی ہوں مجھے ان دنوں میں پسند بھی نہیں آتی ہے کیونکہ یخنی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے صبح شام یخنی لے لے کرنا تو دلی نہیں کرتا کہ اس طرح کی کوئی بھی گرم چیز ہم کھائیں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک دوسرے سے چپک گئے تھے اور ان کو میں نے الگ کرنے کی بھی کافی کوشش کی لیکن نہیں اتریں تو خیر اب اس کا ہم نیکس ڈے کچھ اور ہی بنا لیں گے اور یہ تھا مکسل جو کہ چکن کا میں نے بنایا تھا ان کے اندر فیلنگ کرنے کے لیے جو تیار کیا تھا اور کون کون سی پریکوشنز ملے رہی ہوں اور سر کو کور میں ہمیشہ ہر وقت کرتی ہوں ملکے تھنڈی جگہ پر نہیں بیٹھتی ہوں جس طرح اگر ایسی وغیرہ چل رہا ہے یا کھلی ہوا فین چل رہا ہے تو اس کے نیچے میں کور کر کے ہی بیٹھتی ہوں کیونکہ اس سے امی میری کہتی ہیں کہ جسم میں کافی زیادہ پین سٹارٹ ہوتی ہے اس ٹائم پر تو نہیں پتا چلتا لیکن بعد میں پھر سٹارٹ ہوتی ہے لیکن الحمدللہ بھی تک مجھے اس طرح سے کچھ بھی فیس کرنے کا فیس نہیں کرنا پڑا کچھ بھی اور ڈینر میں آج میں لینے لگی ہوں ملک ایک کپ میں نے ملک لے لیا ہے اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اور ابھی اس میں میں یہ پاودر ایڈ کرنے لگی ہوں اس پاودر میں نا مکس نٹس وغیرہ ہیں اور سونف اجوائن اور چار مغز اس طرح کے کافی ساری دیسی چیزیں ہیں جو ان کا نام بھی مجھے نہیں پتا تو ہمیں میری اس طرح سے پاودر بنا کر رکھ دیتی ہیں تو اس کو نورملی میں ویسے بھی ٹی سپون کے ساتھ لے کر اوپر سے دودھ وغیرہ بھی لے سکتی ہوں لیکن میں دودھ میں اس کو ایڈ کرتی ہوں مجھے دودھ کے ساتھ اسے لینا کافی زیادہ اچھا لگتا ہے تو دودھ وغیرہ بھی میں بہت زیادہ نہیں لیتی ہوں لیکن بس بیبی کو فیلٹ کرانا ہوتا ہے تو اس وی جیسے میں دودھ لے لیتی ہوں ادروائز میں دودھ بہت کم لیتی ہوں رات کو دینر میں بھی میں اکثر یخنی ہی لے لیتی ہوں لیکن کبھی کبھی یخنی پینے کا دل نہ ہو تو پھر میں ملک کے ساتھ ہی روٹی لیتی ہوں ملک میں روٹی کو ڈی بو ڈی بو کے نا تو اس طرح سے میں کھا لیتی ہوں مجھے ویسے بھی دودھ کے ساتھ روٹی کو کھا لیتی ہوں تو بس یہی تھی تھوڑی سی میری ڈائیٹ پلین یا آپ کہہ لیں جو کہ سی سیکشن کے بعد میں ڈائیٹ لیتی ہوں تو یہی ہے تھوڑی بہت چیزیں جو کہ میں بہت اچھے سے ان کو فالو کرتی ہوں اور آئی ہاپ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے ایک نئے و لاغ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ